اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل یہ ہے آپ کا ملین چینل ایمیر برند جس میں میں لیکی آتی ہوں ٹریولنگ سے ریلیونٹ ویزا اور جوب سے ریلیونٹ چھوڑے سے چھوڑے بڑے سے بڑی نیوز ہے ان میں اس کو جاننے کے لیے میں اس چینل کو سبسکرائب کر دے ویڈیو اپساند آتی ہے تو لائک کر دی جائے گا چینل کو شیئر کر دی جائے گا ان لوگوں ہوتا ہے جن کو کی وجہ سے ریلیونٹ انفرمیشن کی ضرورت ہے چاہے وہ ویزا سے ریلیونٹ ہے یا کسی اور بھی حوالے سے ہے ٹھیک ہے اس چینل کے اندر آپ کو ملیں گی بہت سارے کنٹریز کی نئی نئی انفرمیشن ٹھیک ہے کیا ورک پرمنٹ اوپن ہوئے ہیں کیا چینل ایگریشن کے سین چل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری انفرمیشن آپ کو ملنے والی ہے اور اگر یو ای کے اندر آتی ہے کوئی بھی جوب نہیں ٹھیک ہے اس کی اپ ڈیٹ آپ کو ملے گی میری ویڈیو کے اندر ابھی فیلحال جوب کی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے انشاءاللہ جیسے ہی آنے سٹارٹ ہوں گی تو میں ویڈیوز جو ہے اپلوڈ کرنا سٹارٹ کھن دوں گی کیونکہ ابھی فائدہ کچھ نہیں ہے کیونکہ ورک ویزے میں بہت زیادہ جو ہے چینجنگ ہے ورک ویزہ لگنی رہا ہے تو اس وجہ سے اس طرح کی ویڈیوز ڈالنا فضول ہے کیونکہ اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو میرے حیال سے آپ کا ہونے والا بھی نہیں ہے کیونکہ اسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کمپلیٹ ورک ویزے کے حوالے سے ریکویسٹر ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کیا رولز لیبر کے چینج کیے گئے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں ساری ریٹیل میں بات کروں گی اس ویڈیو میں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا ورک ویزے کو لے کے کافی زیادہ ریلیونٹ انفرمیشن آ رہی ہیں بسیقلی اب یہاں پہ سین کیا چل رہا ہے مجھے یہاں پہ ہو گئے ہیں چار سال اور میں یہاں کی ہر چیز سے واقف ہوں کیونکہ میں خود جو ہے ورگنگ وومن بھی ہوں اور ہاؤس وائٹ بھی ہوں ٹھیک ہے یہ ساری چیزوں سے ڈیلی بیس پہ ہمارا واسطہ پڑھتا ہے کل لوگوں کے ویزے لگ رہے ہیں کل لوگوں کے نہیں لگ رہے ہیں کیا سین ہے وہی انفرمیشن میں لے کے آتی ہے اپنی ویڈیو کے اندر بہت سارے لوگ کمٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ لوگ غلط انفرمیشن دے رہے ہیں وہ ویزے لگ رہے ہیں ٹھیک ہے کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی ویزے لگی نہیں رہے ہیں ہر بندے کا اس بارے میں اپنا ایک اپنینن ہے بٹ میں نے اپنی ڈیسرچ کے تھو اور ریسورس کے تھو جو مجھے چیزیں پتہ لگتی ہیں وہ میں آپ تک لے کے آتی ہوں ٹھیک ہے یہ کوئی ہوا سے لیوی نیوز نہیں ہوتی ہیں کہ جی آپ تک پہنچ جا رہے ہیں کیونکہ جب ہم ویڈیو کناتے ہیں تو ہماری بھی محنت ہوتی ہے ہمارا بھی سب کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آڈینس اس کو لائک کریں ٹھیک ہے ہمیں سپورٹ کریں کیونکہ آپ کی لائک اور سپورٹ کے ساتھ ہی سارا کچھ ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اسی خوشی میں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا نوٹیفکیشن کے بٹن کو پیس کر کے نیکس کونٹنٹ کا بھی انتظار کیجئے گا چلے ہر یہ باتیں ہوتی رہیں کہ مین مددے کی طرف آتے ہیں کہ بسیکلی لیبر کے حوالے سے کیا سٹیجڈی ہے اب یہاں پہ میرے حیال سے جانتے ہیں میں بات کروں ٹھیک ہے تو یو ای کا شورٹ فارم میں کہ پاکستانیوں کو کسی ٹائم پہ بہت اپرچنٹی دی جاتی تھی ان کے لئے جابز اپن ہوتی تھی ہر کنٹری سے جو ہے ہر سیٹی سے سوری جو ہے لوگ آتے تھے یہاں پہ کام کرتے تھے اب سردہ سردہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یو ای کو ابھی پاکستان نیشنلٹی کے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ حالات ہم جیسی بھی بات کریں حالات اب یہاں کے یہی دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ جو ایشو ورک ویزے میں ہو رہا ہے وہ صرف پاکستانیوں کے لئے ہو رہا ہے یا پھر بنگلہ دیش کے لئے ہو رہا ہے ٹھیک ہے نیجیرین کے لئے یہ ایشو ہوا تھا بہت یہ ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد ان کے ویزے بہت بڑی داداد میں لوگ یہاں پہ آئے وہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان سے یہ جو ہے سارے ایشوز ہٹا دیے گئے بہت اب ٹارگیٹ جو ہے وہ پاکستان ہے بہت سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ورک ویزے لگ رہے ہیں تو پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھا رہا ہے کہ کن کے لگ رہے ہیں کہ ابھی کمپنیوں کے بھی ہاتھ بندے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ کمپنیوں کو بھی اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر کوئی قصور نہیں ہے کمپنیاں جو پاکستانی بندے بہت سارے سکیل لوگ ہوتے ہیں بہت سارے قابل لوگ جو ہے پاکستان سے آتے ہیں سپیشلی آئی ٹی کی فیلڈ میں لیبر آتی ہے ٹھیک ہے جتنی پاکستان کی لیبر مہنتی ہے کام میں ہوتے ہیں اس میں کسی نیشنلٹی کے لوگ کام نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں گرلز میں واد کروں تو جو فلپینیز لڑکیاں ہوتی ہیں بہت مہنتی ہوتی ہیں دیکھیں اس کے بعد جو ہے اگر دیکھا چاہے لیبر طبقے میں تو پاکستانیوں کا نام سرے فیرست آتا ہے بہت لیبر آتی تھی بہت اب حالات ڈاؤن ہی جا رہی ہیں کیونکہ کمپنیوں کے بھی ہاتھ بندے ہوئے جب تک امیگریشن سے کلیر ان کا ویزا نہیں ہوگا تو وہ الاؤ بھی نہیں کر سکتے کہ پاکستانی کوئی بھی کام کرے تو ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے کیونکہ ان ساری سیچویشنز اس کو جو ہے چھے سے ساتھ مہینے ہو چکے ہیں ابھی تک کوئی عملی اقدام نہ تو گورنمنٹ کا ہے نہ ہی کوئی رسپونڈ ہے بس ابھی جو ہے نیوز آ رہی ہیں کوئی کہہ رہا ہے ویزے لگ رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے نہیں لگ رہے ہیں بہت حتمی ابھی کوئی کچھ بھی نہیں ہے اور ریائیٹی بیسیکلی یہی ہے کہ ابھی تک پاکستانی ویزے کیوں نہیں لگائے جا رہے یا میں سبھائی دیو کہ اس کو شاید ایک پانیشمنٹ بھی بول سکتے ہیں کیونکہ پچھلے دنوں پاکستانیوں کو یہاں پہ بہت زیادہ فیور تھی کہ بہت ساری فیملیز یہاں پہ سیٹل تھیں بہت لوگ تھے لیکن انہوں نے یہاں بھی آگے بہت غلط کم کیے لون لی ہے اس کے بعد فرار ہو گئے کریڈر کار سے انہوں نے شاپک لیے گولڈ بائی کیا اس کے بعد کیا کیا کہ یہاں سے فرار ہو گئے کسی اور ملک میں اب ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے بظاہر ایک پانیشمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ میں کسی اور نیشنلٹی کی بات نہیں کروں گی میں صرف پاکستان کی بات کروں گی کیونکہ ابھی جو پاکستان میں حالات چل رہے ہیں اس کے پیشے نظر کافی زیادہ لوگ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں سکل لوگ بھی آ جاتے ہیں انسکل بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ان ایڈوکیٹڈ لوگ بھی آ جاتے ہیں ایڈوکیٹڈ لوگ بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ایڈوکیٹڈ لوگوں کا تو کوئی کونسپٹ ہی نہیں تھا کسی ٹائم پہ کونسپٹ یہ تھا کہ یہاں پہ جو آتی تھی لیبر ہی آتی تھی ٹھیک ہے اور تقریباً ان کا جو ویزر ویزر اگر بات کی جائے تو ون ڈے کے اندر ویزر ویزر لیکن اب ورک ویزر کو لے کے بھی بہت ساری کمپنیز ہیں جیسے ٹرانسکارڈ وغیرہ اور اس طرح کی ٹھیک ہے وہ ابھی تک ہائر بھی انہی لوگوں کو کر رہے ہیں جن کے پاس اپنا ویزر ہے ٹھیک ہے یا سپاؤز ویزر پہ ہے یا آزاد ویزر پہ ان کو ہائر کیا رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اگر وہ اپلائی کریں گے امیگریشن میں تو ویزر ابھی تک اپروو نہیں پچھلے دن ہوں نیوز آئی تھی کہ جی ویزر جو ہے وہ اپروو ہونا شروع جن کے ویزر پینڈنگ تھے ٹھیک ہے امیگریشن میں ان کے ویزر لگنے سٹارٹ ہو چکے ہیں بٹ ابھی تک یہاں پہ میری نظر میں تو کوئی کچھ ایسا نہیں آیا لیکن آپ موپ سے ریکویسٹ ہے کہ کمنٹ بوکس میں کم از کم بولو جن تک یہ ویڈیوز جاتی ہیں تو ایسا ہیلپ آپ کمنٹ بوکس میں انسٹرکرام پہ آکے ضرور بتایا کریں کہ آپ کا ویزر لگا ہے ویزر ویزر کی میں بات نہیں کر رہی میں ورک ویزر کی بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور کون سی کمپنی کا لگا ہے آپ کو میں آج سے چار پانچ میں چھے مہینے پہلے جن لوگوں نے اپلائے کیا لوگ ہوتا تھے کہ ان کا ویزر آ چکا ہے میں ان کی بات نہیں کر رہی ابھی میں کرنٹ سیچوشن کی بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے ابھی فیوری کے اندر کسی کی ورک ویزر لگے ہیں ٹھیک ہے وہ جو ہے سکیلڈ ہو انسکیلڈ ہو ایڈوکیٹڈ یا ان ایڈوکیٹڈ تو لازمی آپ انفرمیشن پاس کیا کریں ٹھیک ہے آپ کا بیٹ کمنٹس کرنے سے اچھا ہے کہ آپ کمنٹس میں بتائیں انسٹاگرام پہ آئیں تاکہ ہم لوگوں تک ایک ریال انفرمیشن لے کے آئیں ٹھیک ہے کیونکہ ہماری نظر میں جو ہم تک انفرمیشن آ رہی ہے وہ ہے کہ ویزر ابھی تک نہیں لگ رہے اور کافی زیادہ میرے جاندے والوں نے بھی جب اپلائے کیا ٹھیک ہے تو ان کو کمپنیز نے ہائر کر لیا پٹ اس ریزن کی بیس میں ابھی کنٹینو نہیں کر پا رہے کہ جی امیگریشن سے ویزر ابھی اپروم نہیں ہو رہے ٹھیک ہے ابھی آپ فرحال ویٹ کریں ایسی ساری سیچویشن کے بارے میں جو ہے کافی زیادہ چیزیں کمپلیکیٹڈ ہوتی جاری ہیں وقت کے ساتھ ابھی تک ون بی ہو چکا ہے اور ابھی تک گورنمنٹ کا بھی کوئی الیکشن میں انانسمنٹ نہیں ہوئی ہے کہ کیا ہونے والا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہماری گورنمنٹ کا ایک بھی تک کوئی بھی گورنمنٹ بھی سٹیبل ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے ٹھیک ہے کے اندر بہت ویزے میں تو ہے ہی ہے ورک ویزے میں بھی بہت پرابلم آری ہے ٹھیک ہے یہ جب تک گورنمنٹ سٹیبل نہیں ہوتی اور یہاں کی گورنمنٹ سے جو ہے پروپر کوئی ریزن نہیں پوچھے جاتی کہ کیا وجہ ہے اس چیز کی ٹھیک ہے تو کوئی سمجھ سے یہ ساری چیزیں باہر ہیں ٹھیک ہے کیونکہ کوئی سلوشن کا کوئی رستہ نظر نہیں آرہا کوئی اس طرح سے ہونی رہا کیونکہ کوپنی خود جو ہے اس چیز میں یہی کہہ رہی ہیں کہ جی ابھی تک امیگریشن سے ویزے جو ہے وہ ایشو نہیں ہو رہے تو ہم کس طرح سے اپلائن کر سکتے ہیں کوپنیوں کے پھر مہنی والی باد ہاتھ خود بندے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کھ سیچوشن بہتر ہوتی ہے کیا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی کوئی نوز آئے گی انشاءاللہ میں لے کے پھر دوبارہ سے حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ اگر آپ کے پاس اس پارے میں کوئی انفرمیشن ہے تو انسٹاکرام پہ پلیز میں سے شیئر کیجئے گا تاکہ میں اس کی ویڈیو بنا ہو سکتا ہے کہ اس میں میں آپ کا انٹریویو بھی کروں اپنے چینل کے اوپر ٹھیک ہے یقین ہے آج کا کونٹنٹ آپ کو پسند آیا ہوگا اسی طرح کا کونٹنٹ جو ہے لینے کے لئے چینل کو سبسکرائب پر کے نوٹیفکیشن کی بٹرم کو رکھ لیں نیکس بلوگ میں انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوں گی تب تک لئے مجھے عزیز دیجائے اللہ